کپتان فین کلپ کالم رعیت اللہ فاروقی پی ٹی آئی کے گمسم سے سربرا جناب عمران احمد خان نیازی سپورٹس کی دنیا میں پاکستان کے چند روشن تر ستاروں میں سے ایک رہے ہیں سو ان کی بنیادی شناختی سپورٹس کی یہ دنیا ہے یہ عمران خان ہی کا کرکٹ کا دور تھا جب مارڈنگ کی بدولت یہ کھیل شو بس کی دنیا کا جزب بنتا چلا گیا خوبرو عمران خان کے پاس صرف کشش سکل کا وہ جملہ سمان ہی نہ تھا جو جنس مخالف کو گھینچ لیتا ہے بلکہ کھیل کے میدان کی کارکردگی بھی تھی وہ اپنے دور کے دنیا کے ان چار آل راؤنڈرز میں تھے جن میں سے ہر ایک کرکٹ کی دنیا کا لیجنڈ شمار ہوا سو جنس مخالف کو ان کی پور کشش شخصیت گھینچ رکھتی تو ہم جنسوں کو ان کی کرکٹ کارکردگی یوں ایک عالم ان کا فین کلپ تھا اس فین کلپ کے مردان خانے میں وہ کپتان کہلاتے تھے جبکہ زنان خانے میں پلے بھائے فین کلپ سے ملنے والی بے پناہ محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کے فینز میں ایک عظیم آدمی اور بھی شامل ہو گیا اس عظیم آدمی کا نام عمران احمد خان نیازی ہے ایک مدد ہوئی ہے کہ وہ خود بھی اپنے سب سے بڑے فین ہیں اس کا نتیجہ تھا کہ ورڈ کپ کی اوارڈ تقریب میں انہوں نے ورڈ کپ جیتنا اپنا ذاتی کارنامہ بتاڑا ٹیم اور اس کی کارکردگی کو گول کر گئے اپنے اس فین کلپ سے چندہ اکٹھا کر کے انہوں نے کینسر حسبتال بنانا شروع کیا تو یہ منظر قوم ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی توجہ گھینج گیا وہ جانتے تھے کہ اس قومی ہیرو کے سب سے بڑے فین یہ ہیرو خود ہی ہیں سو یہ بھی جانتے تھے کہ ایسے کو بوتل میں اتارنے کے لیے تھوڑا سا مکھن تھوڑا سا مسکہ اور تھوڑی سی خوشامت کافی ہوتی ہے چنانچہ عظیم جرنل حمید گل نے انہیں باور کرانا شروع کر دیا کہ سیاستدانوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے وقفے وقفے سے تین جرنیلوں نے ان سیاستدانوں کو سبق سیکھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے سو اب حمید کی واحد کرن آپ ہی کی ذات باورکت ہے آپ ہی اس قوم کے نجات دہندہ ثابت ہو سکتے ہیں جب افواج پاکستان کا قادر القلام ارستو آپ کو مسکہ لگائے تو آپ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ملک کی تباہی کے ذیمہ داروں کا سب سے طاقتور نمائندہ آپ سے مخاطب ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی اپنے فین کلپ سمیت اندن منانے کا فیصلہ ہو چکا سنا ہے کہ شروع شروع میں کپتان نے انکار کر دیا تھا مگر پھر ایک سانیہ ہو گیا جس نے کپتان کی سوچ بدل ڈالی یہ سانیہ لاہور جم خانہ میں یوں رونما ہوا کہ میاں نوازشریف نے کپتان کو چھکا جڑ دیا کپتان نے اپنے کیریئر میں چھکے درجنوں کیا سینکڑوں کھائے تھے مگر یہ ایک چھکا وہ نہ پہلی رات بول سکا تھا اور نہ ہی آج تک بول سکا ہے سو کپتان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چھکے کا بدلہ سیاسی میدان میں لے گا چنانچہ وہ چپکے سے اپنے فین کلپ سمیت انٹیلیجنس کور کی محس میں داخل ہو گیا وہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو بھی سامنے آیا سب نے خود کو فین ہی بتایا یوں کپتان جلد اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان آرمی بھی اس کے فین کلپ کے سوا کچھ نہیں جرنل مشرف اقتدار میں آئے تو کپتان کی باچھیں کھل گئیں وہ سمجھا کہ محمد خان جنیجو بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے مگر یہ بول گیا کہ اگلے اپنے کارڈ ضائع کرنے پر یقین نہیں رکھتے نواز شریف کو تو اس کی مدد کے بغیر ہی وہ چلتا کر چکے تھے تو اقتدار کپتان کو دینا کپتان کو ضائع کرنا ہی ہوتا سو انہیں تب پوری کوئر سے میدان میں اتارا گیا جب نواز شریف واپس آ گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے لگا دو ہزار آٹھ میں قائم ہونے والی بیپل پارٹی کی حکومت کی مدد قریب آنی شروع ہوئی تو سیاسی افق پر نواز شریف کا تیسرا دور حکومت نوشتائے تک دیر نظر آنے لگا تب اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ منتقم مزاج نواز شریف دو خاتے ضرور کھولے گا ایک بارہ اکتوبر 1999 کی بغاوت کا کھاتا اور دوسرا کارگل جنگ کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا کھاتا سو وقت آگیا تھا کہ نواز شریف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کپتان کی جم خانہ کلاب والے چھکے پر نمک پاشی شروع کی جاتا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی کو سیاسی میدان میں مقبول بنوانا ویسے بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے اس بار میں ان کا لگا بدہ طریقہ واردات یہ ہے کہ مطلوبہ شخصیت کو سرگرم ہونے کا اشارہ کر کے میڈیا سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مطلوب کو فل کوریج دی جائے اور اس کی سرگرمیوں کو ٹاک شوز کا حصہ بھی بنایا جاتا ہے پھر میڈیا میں ہی موجود اپنے اینکرز کالمدگار اور میگزین ایڈیٹر سے ان کے حق میں رائے امہ ہموار کرنی شروع کر دی جاتی ہے مگر کپتان کے معاملے میں تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پورے بائیں ہاتھ کے استعمال کی بھی ضرورت نہ تھی اسے بس کپتان کے فین کلپ کو موبیلائز کرنے میں مدد فراہم کرنی تھی چنانچہ زندگی کے تمام شعبوں سے رائے امہ پر اثر رکھنے والی شخصیات کپتان کی فین بن کر سامنے آتی چلی گئے آپ حسنی امتزاج دیکھئے کہ ادھاکارہ شان فلم انڈسٹری کا سب سے باعثر نام تھا تو فلم انڈسٹری سے وہ فین بن کر سامنے آگئے دینداروں کے حلقے سے تارک جمیل سب سے باعثر تھے تو وہ بھی سال کی جماعت میں ویسٹن ڈیس جانے کی بجائے پانچ سال کی جماعت میں بنی گالا پہنچ گئے اور ظاہر ہے کہ فین کے طور پر ہی پہنچے زندگی کے باقی شعبوں کا بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو ہر شعبے کا سب سے باعثر شخص پچھلے دس پارہ سالوں کے دوران کپتان کے فین کے طور پر سرگرم ہوتا نظر آئے گا اچھے خاصے باشور لوگ بھی یہ بات نہیں سمجھتے کہ قومی علاقائی یا کسی طبقے کی سطح پر مقبول ہونے والے ہر شخص پر اداروں کی نظر ہوتی ہے وہ ان سب کا ڈیٹا اکٹھا کرتے جاتے ہیں اور چپ چاپ انتظار کرتے ہیں ایسے وقت کا کہ جب ان میں سے کسی کی ملک کے عظیم تر مفاد میں کوئی ضرورت پیش آ رہا ہے یہ پاکستان ہے ویڈیوز یہاں سب کی ہوتی ہیں سو جس طرح کپتان کی مقبولیت ملک کے عظیم تر مفاد میں استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا تھا بائینہ زندگی کے ان دیگر شعبوں والی شخصیات اور ان کی مقبولیت کو بھی ملک کے عظیم تر مفاد میں خان کے فین کلب کی جانب موڑ دیا گیا تھا ان شخصیات کے بھی تو اپنے نکے نکے فین کلب تھے سو ان کی حمایت سے ان نکے نکے فین کلبوں کو بھی کپتان کے بڑے فین کلب کی سپورٹ میں کھڑا کر دیا گیا تھا مگر کپتان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی اور وہ یہ کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی فین کلب کا حصہ ہو سکتی ہے وہ ان طاقتور لوگوں کو بھی اپنے سچے فین سمجھ بیٹھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ فارن فنڈنگ کیس کو اس لیے سالوں تک لٹکایا جا رہا ہے کہ لٹکانے والے اس کے فین ہیں جبکہ حقیقت بس اتنی زیدی کہ اس کیس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے ہی سنبال رکھا تھا اسٹیبلشمنٹ جب کسی کو سیڈی فراہم کرتی ہے تو سیڈی کھینچنے کا بندبس اڈوانس میں رکھتی ہے اس کے لیے کپتان ایک مہرے سے زیادہ کشنا تھا یہ تسلیم کرنا ممکن ہی نہیں کہ فارن فنڈنگ کیس محض کسی شہری کا کیس تھا اب ٹائمنگ دیکھئے کہ جب مہرہ استعمال کرنے کا وقت قریب آیا تو فارن فنڈنگ کیس کی ہنڈیا بھی چولے پر چڑھ گئی اگر اسٹیبلشمنٹ کپتان کا فین کلاب ہوتی اور یہ کیس محض ایک شہری کا کیس ہوتا تو اس شہری سے نمٹنا کونسا مشکل کام تھا جہاں بڑے بڑے ٹارسن کرونا کا شکار ہو گئے ہوں وہاں اکبر ایس بابر کے لیے دو ڈنگی ہی کافی تھا مگر کمال دیکھئے اس بندے کو ناملوم افراد نے ممولی ستان کیا ناسیاہ شیشوں والے ڈالے میں ڈالا اور نہ ہی اس کے فراہم کردہ ریکارڈ کو آگ لگی سب کچھ این مطلوبہ رفتار سے چلتا رہا سب کچھ این مطلوبہ رفتار سے چلتا رہا اور این اس وقت فیصلہ آیا جب اس کی ملک کے وسیط اور مفاد میں ضرورت تھی یہ دھیمی آنچ پر پکی دیکھ ہے کھانے والے اس کا ذائقہ مدتوں یاد رکھیں گے اور کھانے والے ایک دوسرے سے کہیں گے کوئی پوچھے تو کہنا کپتان پکا ہے اگر جوتے کا نام کپتان ہو سکتا ہے تو ڈش کا نام کیوں نہیں اس دعوت شراز کے بعد ہم اداکار شان کو ایک بار پھر فلم انڈسٹری پر فوکس ہوتا دیکھیں گے جبکہ حضرت تارک جمیل بھی ہمیں شاید ایک بار پھر چار برے آزم گھومتے نظر آئیں چار برے آزم نہ بھی گھوم سکے تو نارڈے کی تجارت بھی کوئی معمولی کام تو نہیں کون سوچ سکتا تھا کہ نارڈا بھی برینڈ بن سکتا ہے یہ سب کپتان کے فین کلپ کی برکت ہے جہاں ریند نے صدیوں سے اتر و تسبیح کی تجارت سے جڑے شیخ کو نارڈا فروشی سکھا دی